السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد جی بیٹا صرف دور میں دور دیکھتے ہیں دی طلبہ تو اور بھی آتے ہیں لیکن بروقت آیا ہے کہیں بیٹا ٹھیک دس بجے جو ہے آپ کلاس میں ہو ٹھیک ہے دی بتلائیں جی ہینڈریز کر کے کہاں پہ بات ہم نے کل ختم کی تھی جی کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی کل بیٹا جی بتلائیں جی بیٹا بتائیں کل ہم تعلیمات تعلیم کے بارے میں بتایا تھا آپ نے کہ تعلیم کو کن کن مراہد سے گزر کے علم حاصل کرنا پڑتا ہے علم کے راستے میں جو جو مشکلات آتی ان کو جھیلنا پڑتا ہے اور اس استاد کا کس طرح سے اترام کرنا پڑتا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ اترام اس کے بغیر ہمیں علم نہیں حاصل ہوتا اگر ہم دل میں نیت برائی کی رکھیں گے تو برا ہوگا ہمیں استاد کا عدب کریں گے تو ہمارے اندر جی امی حنزلہ ماشاءاللہ انہوں نے تو بتایا آپ بھی بتائیں اسلام علیکم کل ہم نے جماعت کی برکت پڑھی تھی اور یہ آداب معلمین اور آداب طالبین طالبین کی مطالب آپ نے بتایا تھا کہ اس کتاب کے مطالب بھی ڈسکس کریں گے اور آپ نے اس کتاب کے مطالب کافی ڈسکس بھی کیا تھا کہ طالب علموں کے کیا آداب ہوتے ہیں اور استادوں کو بھی آپ نے کہا تھا کہ آئندہ بتائیں گے کی کس طرح سے پڑھانا چاہیے اور جماعت کی برکت بتائی تھی کہ جماعت میں یاد کیوی چیز جو چیز جماعت سے رہ جاتی ہے تو وہ بالکل ذہن میں نہیں رہتی اور اس کو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے آپ نے اپنی مثال بھی بتائی تھی کہ ایک کتاب پتہ نہیں کوئی نام بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بٹا ایسے ہے کہ ایک تو کلاس میں حاضر ہونا ہے دوسرا ہے کلاس میں حاضر ہو کر جو ہے یہ بھی بات ہم نے کر لی تھی غور سے سبق کو سننا سبق کو غور سے سننا توجہ سے سننا یہ توجہ طلب کام ہے اگر ایسا نہ ہو کہ اس طرح سبق پر آ رہے ہیں ہمارا صرف نک ہی آن ہو بعد میں یکورڈنگ سے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ اس طرح سے سبق سمجھ میں نہیں آتا پھر اس سبق کو یاد کرنا اس کو ہماری زبان میں تقرار کہا جاتا ہے تو آپ گروپ میں نے کہا تھا آپ اس میں بنا لیتی ہے کہ سالے اول دراستہ دینیاں سالے دوم دراستہ دینیاں ان کے بنے ہوئے ہیں گروپ تو آپ بھی آپس میں ذرا کوارڈینیٹ کر کے کچھ بہنیں وہ گروپ بنا لے ہیں اور اس گروپ میں صرف اور صرف جو ہے سوائے تقرار مطالعہ اس بات کے علاوہ کوئی بات نہ ہو مجھے بھی لنک سینڈ کر دیجئے گا اس گروپ میں مجھے بھی لنک اس گروپ کا سینڈ کر دیجئے گا میں بھی پھر جو ہے جامعہ کے معلومہ کو کہہ دوں گا کہ وہ معلومہ بھی ساتھ آپ کے شامل ہو جائیں گی تو آپ لوگوں کو انتظامی حوالے سے کوئی مشکل پیش آئے یا آپس میں آپ نے سبق یاد کرنا ہے ایک دوسرے کو سننا سنانا ہے جس کے ساتھ مزاج ملے تو وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ ترتیب بنا لے سبق کو یاد کرنے کی تو سبق کو یاد کرنے کی ترتیب ضرور بنائیں یہ بس سبق میں کتاب کھولی بعد میں کتاب کو نہ دیکھا پھر مشکل ہے پھر یہ کام جو ہے نا یہ محنت والا کام ہے اس کو یاد کرنا پڑتا ہے حضرت ثانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مولانا صوفی صورت صاحب رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ثانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ طالب علم کو چاہیے کہ آج کا جو سبق ہے جو آج ہم پر رہے ہیں اس کو پانچ مرتبہ سنائے کسی تقرار کرے پانچ مرتبہ تقرار کرے سنائے گا اور جو کل پڑا تھا اس کو چار مرتبہ جو ہے وہ سنائے جو پرسوں پڑا تھا ماضی میں اس کو تین مرتبہ سنائے تو یہ تقرار سے جو ہے نا یہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ جو آپ کو جتنے سیگوں میں مشکلات پیش آئیں گی یا اس طرح سے کچھ مشکلات پیش آئیں گی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جو ہے تقرار میں کبر ہو جائیں گے ایک طالبہ نے جو ہے وہ زیادہ توجہ سے سنا دوسری نے بھی سنا لیکن اس کو اور ضرورت ہے مزید سننے کی تو اس طرح سے جب آپ اس میں سبق کو دہرائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے تو اس لیے وہ بڑے واقعات اس میں لکھے ہیں دعاو المطالبین میں کہ ایسی جو ہے وہ تقرار کی وہ طلب تھی ہمارے بزرگوں کو ایسا شوق تھا کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے نا ملتا تھا جس کا سبق سنائیں تو دیواروں کو سبق سناتے تھے وہاں واقعات لکھے دکھنے کو تو یہ واقعات ایسے لگتے ہیں لیکن واقعاتاً یہ دیوانگی والا کام ہے درس نظامی جو ہے یہ واقعاتاً دیوانگی والا کام ہے آدمی دیوانہ ہو جائے علم حاصل کرنے کے لیے بس اور کوئی چیز ہی نہیں بس میں نے یہ جو ہے نا وہ حاصل کرنا ہے تو وہ دیکھو کہ دیوار کو بیٹا کچھ سنتی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے سبق سنا رہے ہیں اور یہ ایک مثال تو ایسی دیئے ہے دکھنے میں آپ کو وہی میں نے کہنا دیوانہ دیوانہ پنہ آجاتا ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے تو اس میں یہ دیوانگی ایسی طلب ایسی حلس لالچ کہ مجھے علم آ جائے تو ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض نے تو وہ بکری کو پکڑے نا جی بکری کا کان اور پھر بکری کو سنایا اور پھر آپ کو پتا بکری کے کان چھوڑیں تو بکری ایسے ایسے جو نا نفی میں سر جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے ہلاتی ہے تو بکری کو سبق سنایا بکری کو کہا کہ تجھے سبق سمجھ آئی آیا کے نہیں آیا تو بکری کو ویسے ایک دیوانگی جو ہے نا علم کی کوئی بندہ ملنے رہا تقرار کے لئے تو بکری کو پکڑ لیا یہاں تک جو ہے وہ واقعات اس میں عداب المطالبین علم میں لکھے ہیں خلاصہ یہ ہے بیٹا کہ جو ہے تقرار کو لازم پکڑیں آپ اس میں سبق دور آئیں اگر کوئی بھی نہ ہو تو خود سے یاد کر کے خود کو جو ہے وہ یعنی کہ خود ہی تقرار کریں خود ہی دور آئیں اگر کوئی طالبات کے ساتھ کوئی آپ کا ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہوتا آپس میں تو اس طرح سے کر لیں تو ایک بات تو یہ ہے جی باقی انشاءاللہ انشاءاللہ جامعہ کوشش کرے گا کہ ویسے الحمدللہ جو ہمارے پچھلے سالوں کے تجربات ہیں کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی بیٹا استاد صاحب جو ہے اگر کوئی بات سمجھائیں آپ کو سمجھ نہ آئے تو بار بار آپ پوچھیں انشاءاللہ ساتھ سارے ایسی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سبق آپ کے سوال کا جواب دیں گے اس سبق کو آپ کو یاد کروائیں گے لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے استاز کا دل دکھے ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے استاز کا دل دکھے کوئی ایسی بات ہم دیکھیں یونیورسٹی اور مدارس کے محول میں ذرا فرق ہے یونیورسٹی اور مدارس کے محول میں فرق ہے یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ایک پرفیشنل ایک جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے کہ کمرشل بھی ہوتی ہے یونیورسٹی یہاں کمرشل بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر سٹوڈنٹ کا تعلق استاز کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے مدارس میں ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا مجال ہے کسی سٹوڈنٹ کی کیا آنکھ اٹھا کے یعنی کہ جو ہے استاز سے کوئی بحث کر سکے تقرار کر سکے کوئی آپس میں جو ہے وہ نا ہمارے ہاں نہیں ہوتا کوئی بھی بات ہوگی سوال سمجھنا ہے استاز صاحب کو بڑی عدب کے ساتھ گزارش کر دیں گے کہ استاز جی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا آپ سمجھا دیں پھر نہیں سمجھ آیا پھر کہہ دیں گے استاز صاحب سمجھا دیں گے لیکن استاز کے ساتھ لڑنا جگڑنا کسی موضوع پر تقرار کرنا یہ دینی مدارس میں نہیں ہمارا مدارس کا کچھ اس طرح سے ہیں تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں آپ استاز صاحب سے کہیں انشاءاللہ استاز صاحب برپور سمجھائیں گے میں میں نے شاید بتا نہیں آپ سے ذکر کیا تھا کل کیا تھا مکہ مکرمہ کا واقعہ اپنا تو ہے جو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے جی جو ایڈیا کل کے سبق میں ذکر کیا تھا کوئی اسلام علیکم جی آپ نے ذکر کیا تھا وہاں پر کسی نے بات مزی کی تھی ہاں جی تو اب ہماری ہاں یہ مجھے بات بات کرنی تھی جی بٹا بتا ہے میرے نا شروع سے بچپن سے منٹل لیول بہت کم زر جلدی سبق یاد نہیں ہوتا اور اس مجھے سے میں لائف میں بہت پیچھ رہے ہیں تو مجھے کوئی ایسے پڑھنے کو بتا دیں ساتھ ساتھ یہ بڑی ہمت کر کے میں نے یہ شروع کیا تو لگ رہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ وہ پٹیروں کے کوئی دعا وغیرہ بتا رہے ہیں دعا بیٹا بس سبق چل دی یا نہیں ہوتے مجھے بہت مشکل ہوتا ہے بس یہ دعائیں تو ہم نے شروع کیا ہے نا ربی زدنی علماء ربی شرحلی صدری اللہ سے بس یہی مانگتا رہے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہیں تو بس اللہ سے مانگتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو یہ علیموں پڑھتے جائیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عصاف ہیں یعنی وصفی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں یا علیموں پڑھتے جائیں ساتھ جو ہے ربی زدنی علماء پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ربی شرحلی صدری پڑھتے جائیں ٹھیک ہے جی تو اچھا جی تو اس لیے ہمارا مزاج مدارس کا کچھ اس طرح سے ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس اس سسٹم میں برکات ہی برکات ہیں برکات ہی برکات ہیں اور اسی طرح سے آپ اسادزہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کتابوں کے ساتھ تعلق ہے تو بیٹا کتابوں کے بھی آداب ہیں ہمارے ہاتھوں سکھلا ہے جاتا ہے مدارس میں کہ اس کتاب کو اس کتاب کے اوپر نہیں رکھنا قرآن پاک کے اوپر کسی کتاب کو نہیں رکھنا اور حدیث مبارکہ کی کتاب اس کے اوپر کسی اور کتاب کو نہیں رکھنا قرآن اوپر ہوگا نیچے حدیث مبارکہ ہوگی دیکھنے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دیکھنے کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں بری برکات رکھی ہیں ان میں بری اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں شاید آپ نے سنا ہوگا ایک عالم دین باقیات میں لکھا ہوا ہے ایک عالم دین اب جو ہے وہ کیا ایک سیاہی کا نکہ جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں ایک مکھی آگئے اور کلم پر بیٹھ گئے اب وہ صاحب جو ہے وہ کیا ہے وہاں پر روشنائی کلم کہ اللہ کی مخلوق ہے پیاسی ہے پی رہی ہے چلو کچھ نہیں ہوتا پینے دیں تسلی سے پینے دیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی ایک سوچ کے بدلے میں چھوٹی سی سوچ ہے بیٹا ایک چھوٹی اسی بات ہے لیکن اللہ تعالی کے ہاں جو ہے ان چیزوں میں بڑا آجا ہے تو یہ جو عدب و عدب ہیں یہ جو عدب و عدب ہیں ان کا ہم جو ہے وہ انشاءاللہ خیال کریں گے ہمارے ہاں کتاب کو پھینکا نہیں جاتا ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے کاغذ کو جو ہے وہ پھینکا نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے یہاں تک جو ہے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھیا جائے اس طرح سے جو ہے ہمارے ہاں ان چیزوں میں یہ بات ہے تو انشاءاللہ اب آپ بھی وابستہ ہیں ہمارے ہیں انشاءاللہ آپ بھی اسی نظام سے انشاءاللہ آپ وابستہ ہیں تو آپ خود انس کی برکات دیکھیں گے باقی بیٹا یہ سب کچھ علم جو ہے کل بات ہم نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے امام شافی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ صاحب سے پوچھا کہ سبق یاد کیوں نہیں ہوتا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو ان کے استاذ نے جو ہے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ جو وقی تھے ان کو شکایت کی اپنی کہ استاذ جی سبق یاد نہیں ہوتا تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو تو باقیتاً علم اللہ کا نور ہے تو جہاں پہ گناہ ہو تو پھر اللہ کا نور نہیں آتا تو اس لیے کل بھی بات آپ سے ہوئی تھی شکیلہ بیٹا ملتی ہے ریکارڈنگ گروپ میں لنک شیئر ہوتے ہیں جی جامعہ شفیہ کا جو اوفیشل جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے اس میں سب اصفاق پڑے ہوں اچھا جی اب امام شافی رحمہ اللہ اتنے بڑے امام بیٹا اتنے بڑے امام لیکن انہوں نے بھی اپنے استاذ صاحب سے جو ہے وہ ذکر کیا جی سبق یاد نہیں ہوتا تو امام صاحب نے جو ہے جب اپنے استاذ صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی حکم دیا کہ گناہوں کو انسان چھوڑے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر سبق بھی یاد سب کچھ جو ہے لیکن آپ فہمانی ہم سے نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نیک آمال کریں گناہوں سے بھی بچیں اور نیک آمال بھی کریں ٹھیک ہے اور نیک آمال جو ہے وہ نوافل ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہے اور جو ہے وہ اپنی فرائز نماز تو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ذکر اذکار اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو جتنا ہو سکے استحفار ہو سکے لیکن ابن صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیڑا جائے فارغ وقات میں جب ہم اپنے گھر کا کام کرتی ہیں یعنی کہ ہڑیاں پکا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے وہ وقتی کے احساسات جو ہے وہ پڑتی جائیں گی تو بسم اللہ بھی پڑتی جائیں یہ دیکھیں زبان چلتی جائے گی عبادت ہوتی جائے گی ٹھیک ہے آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں بچوں کا کپریس دی کر رہے ہیں ساتھ جو ہے یہ کام بھی ہوتا جائے گا اللہ کا ذکر بھی ہوتا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروب میں بیجا جا سکتا ہے استخبار بھی کی جا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی توفیق دے دیں جتنی توفیق دیں اور آخری بات یہ ہے کہ بیٹا یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کچھ ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلاس میں حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تقرار کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے مطالع کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بتنے کی بھی توفیق عطا فرمائے نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ سب کچھ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے عطا فرماتے ہیں محنت بھی ہو آج ہی ایک محنت کی مثال میں دیکھے آیا ایک کلاس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ ذکر کیا تھا آپ سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کل اچھے سوڑیں ایک بس دو واقعات محنت کے ذکر کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ اپنے کام بیس کی طرف آتا ہے امام ابو یوسف فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد فقہ حنفی کے سب سے بڑے امام جو ہیں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں ایک غریب گھر کے بچے تھے والد کی وفات کے بعد والدہ تو بگاٹ میں بیجتی تھی کپڑے دونے کے لیے اب آپ اندازہ کرنے کے لیے لیے حالات کیا ہوں گے ایک یتیم بچہ والدہ بیج رہی ہیں اور یہ بچہ جو ہے جا کے بیٹھتا ہے راستے میں امام ابو حنیفہ امام اللہ کی مطلب ہے رسیم کیا کہہ رہی مولانا صاحب ہم لوگ کو بھی اچھے بولنے جائے گا اس طرح سمجھائیں رسیم بیٹا بیٹھا مائک میں میں چلے سمجھ نہیں آئی بات آکھیں مائک پہ آئیں ہندریز کیجئے گا پھر تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں تو ادھر سے والدہ بڑی فکر لائے کوئی میں تو بیٹھتی ہوں کمائی کے لیے اور یہ کہاں پر چلا جاتا نہیں تو پیچھا کیا تو پتہ چلا کیا امام صاحب مجلس میں بیٹھتے ہیں بڑا غصہ آئے اور امام صاحب کو ایسے ایسے الفاظ کہی امام پوہنی فراہی مولا کہ آپ نے ہمارا بچہ خراب کر دی لیکن امام پوہنی فراہی مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بچہ جو ہے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر فالوزج پیرا ایک وقت ایسا بھی آیا وہ کہنے لگی کہ ہمیں تو ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں لسیب ہوتی ہے اب ہمیں فالوزج بادشاہوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں تو آپ بادشاہوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں ایک وقت ایسا آیا ہے ایسی محنت کی اس دوبی کے بیٹے نے امام ابوہنی فراہی مولا نے ایسی محنت ایسی محنت کہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ تن جو ہے وقت کے قاضی بنایا بادشاہ کے ساتھ بیٹھے تھے ایک مشروب پیش کیا گیا بادشاہ نے کہا کہ یہ وہ مشروب ہے جو ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھار جو ہے سال ہاں سال کے بعد یہ نصیب ہوتا ہے تو امام ابو یوسف آہمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو بھا گیا یاد آئے اپنے استاذ ساتھ اپنے استاذ ساتھ بیٹھا یاد آئے یہ محنت تھی امام ابو یوسف آہمہ اللہ کی کہ وقت کے قاضی اللہ تعالیٰ نے علم دین ایسا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے والا دین سمجھانے والا دین پر فیصلہ کرنے والا بنائے تو یہ محنت ہے تو آج بھی ایسے بیٹھا محنت کریں اللہ سے طلب ہو تو اللہ تعالیٰ واقعہ تن جو ہے میں آج ایک مثال دے رہا جب دوزار دو میں میں نے پرانا شروع کیا جامعہ میں تو میں دیکھتا تھا کہ ایک طالبی علم جو ہے وہ انہوں نے ٹانگیں ڈالی ہوتی تھی طلاب میں اور گرمی کے اندر نسار پر ٹوپی اور جو ہے کمیز بھی ہوتا ہے یعنی کہ وہ بنیان سے پہنی ہوئی گرمی کی وجہ سے اور اتنے پسینے میں شراب ہو اور جو ہے وہ کیا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے وہی چھے سات ماہ پہلے مجھے مجھے بیسے راپتے میں تھا تو کہنے لگے استاج جی میں پوسٹ ڈاکٹریٹ میری مکمل ہو گئی ہے ایمفل کیا بنجاب انیورسٹی اسلامی سٹڈیز میں بنجاب انیورسٹی سے جو ہے وہ پی ایس ڈی کی پھر ملیشیا سے جو ہے وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے مکمل کی آبا بندہ تھا پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے پورے پاکستان میں میں چند لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کی ہوں گی جامعہ کے جو فارغ تحصیل علماء ہیں میں میں سے دو کی ہے ایک ڈاکٹر ساز صدیقی ہیں مولانا ایدریس کاندری واہی مولانا کے پوتے ہیں جامعہ کے فاضل ہیں جامعہ کے استاز بھی ہیں شعبہ اسلامی سٹڈیز پنجاب انیورسٹی کے ہیڈ آف ڈیپارٹنٹ بھی تھے ایک ان کی ہے غالبت جامعہ شفیہ کے فارغ تحصیل جو ہے ان میں سے اور ایک جو ہے یہ مولانا میں اب نام نہیں لیتا یہ مولانا صاحب ہے جنہ کی جو ہے پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے اب اب اندازہ کریں کہ مجھے بیس سال پہلے کا منظر یاد آتا ہے کہ طلاب پر یہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے وہ ٹانگے دبائیوں اطلاب میں اور اس ہاتھ میں کتاب ہے اور جو ہے وہ اس انداز میں محنت ہوئی ہے تو اللہ تعالی محنت پر نوازتے ہیں یہ محنت والا کام ہے تو آپ لوگ مصروف لوگ ہوں گے اگر لوگ کو سنبھالتی ہیں لیکن پھر بھی بیٹھا جو بھی وقت ملے تو اس کو اس کام ملائیے انشاءاللہ دین کی وہ خدمت ہے بیانی کے دین ہی پڑنا ہے سیکھنا ہے قرآن سیکھنا ہے حدیث سیکھنی ہے قرآن پڑنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی مصروفیت جو ہے جہاں آپ کو علم میں اضافے کا باعث بنے گی اس کے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہیں بیٹھا میں اس وقت پڑھاتا تھا مداصر آبیر میرے میں بس پی ایس ڈی دکھوں نہیں کہیں پوسٹ ڈکٹریٹ میری نہیں ہے ہمارے وہ شاگید ہیں پی ایس ڈی پوسٹ ڈکٹریٹ ہیں ملیشیا سے تو یہ والی بات جو ہے جہاں آپ کی علم میں اضافے کا باعث بنے گی انشاءاللہ اگر کے مسائل جو ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسے مسائل پیش آتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی برکت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالیں گے قرآن پڑنا پڑھانا سیکھنا سیکھانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو شخص قرآن کی مصروفیت میں لگتا ہے دعا بھی نہ نہ مانگے احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ خود اس کو بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک آدمی دعا میں لگا ہے دوسر قرآن میں لگا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو قرآن پر پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو جو ہے وہ اس کے مانگے بغیر جو ہے وہ احادیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے مانگا بھی نہیں اللہ پھر بھی اس کو عطا فرمادت ہے تو اس لیے جو ہے ایک تو علم اضافے کا باعث بنے گی آپ کی یہ جو مصروفیت ہے دوسرا انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے ہمارے مسائل مشکلات اللہ تعالی اس کے بلکت سے انشاءاللہ جو ہے وہ بھی حل فرمائیں گے باقی استقامت کی واقعتاً جو ہم نے پہلے دعا کی تھی پہلے دن دعا کی تھی وہ یہی دعا کی تھی رب زدنی علماء اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رب بشرحلی صدری ٹھیک ہے یہ ساری دعائیں ربی اسے بلاتو اسے اے اللہ آسان کر دے مشکل نہ ہو تو خیر کے ساتھ اللہ تمیم لنا بالخوی یہ استقامت کی ہی دعا تھی کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ خیر کے ساتھ اس کی جو ہے وہ تکمیر خیر کے ساتھ تکمیر تو اس لیے بس آپ سے اتنی سی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے جتنا وقت ملے ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ تو اگر اللہ نے فرصت دی ہے تو پھر ٹھیک ہے خوب مصروف کریں اپنے آپ کو اس کے لیے لیکن پھر بھی اگر مصروفیات ہیں اگر بچوں کی مصروفیات ہیں اگر کو سنبھالنے کی مصروفیات ہیں تو کوئی بات نہیں پھر بھی جتنا مکمل ہے تو آپ کوشش کر رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ باتیں تھی پیٹا کچھ تمہیدی کہ الحمدللہ آج ہم نے مکمل کرنی ہے تو کل ہم جو ہے سب سے پہلی حدیث مبارکہ جو ہے ساتھ و طالبین کی وہ ہے اخلاص نیت پر کہ ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہو الباب الاول جو ہے فی جوامی الحکلم ومنابی الحکم بل موائز الحسانہ پہلا چپٹر جو ہے پہلا باب جو ہے وہ جام کلمات میں اور جوامے جو ہے وہ جامیہ جامیات کی جمع ہے الکلیم کلمہ کی جمع ہے انشاءاللہ کل بھر کے سبق میں ہم یہ سائی باتیں کریں گے منابے جو ہے وہ ممبا کی جمع ہے اور الحکم جو ہے وہ حکمت ان کے جمع ہے موائز جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل کے بعد اللہ حسانہ تو شرعہ لینے ہیں آپ خود جی صدف کچھ کہنا کہے چاہتی ہیں تو بیٹر کہہ دیں تو پہلی جو ہے وہ حدیث مبارکہ اخلاص نیت پر ہے تو کل کو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے میں نے مائک دیا آپ کو جیسے آپ کو سہولت ہو میں مونہ سے دیکھ ہم ابھی جو چلیں گے بلکل صرف لغبی مانا تھوڑی سی وکیبلری اور صرف سادہ سا ترجمہ ٹھیک ہے میں آپ کو زادو تالیبین پڑھاتے ہوئے ابھی گرائیمر کو ٹچ نہیں دھوں گا ٹھیک ہے میں ابھی سادو تالیبین پڑھاتے ہوئے گرائیمر کا ٹچ نہیں دھوں گا جب آپ تھوڑے تھوڑے سے ماہر ہو جائیں گے گرائیمر میں پھر انشاءاللہ اس کو گرائیمر کو ساتھ لائیں گے لیکن سرے دست نہیں تاکہ جو نئی تالبات ہیں وہ خفا نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جملہ تو اسمی ہیں لیکن میں نہیں ابھی آپ کو بتلاوں گا کہ جملہ اسمی ہیں جو ہے وہ کیا ہے ابھی میں نہیں آپ کو بتلاوں گا ٹھیک ہے آج ایک بات سمجھے جب مجھے آپ بتلائیں گی کہ استاد جی ہمیں اسم فیل حرف کا پتہ چل گیا سب بتلائیں گے جو نئی تالبات ہیں وہ بھی بتلائیں گے کہ اسم فیل حرف کا پتہ چل گیا ہے تو پھر میں آپ کو بتلا دوں گا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے اسمیہ اس وضع سے ہے کہ شروع میں اسم ہے اس وضع سے یہ جملہ اسمیہ ہے وہ انشاءاللہ آہستہ ہے لیکن سرے دست ہم صرف جور صرف سادہ ست ترجمہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا معارف الحدیث میں سادہ ست ترجمہ اور ترجمہ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ جو ہے جیسے میں آپ کو بتلا دوں گا آپ کو پتہ ہے نیت اردو میں ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے عامال اردو میں ہم بولتے ہیں ہجرت اردو میں بولتے ہیں اللہ رسول تو یہ بہت سے لوگ ایسے دنیا ہم اردو میں بولتے ہیں تذبوت نیکہ کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ ہم انشاءاللہ جتنا آسان ہوا اس کو آسان کریں گے تاکہ نئی تالبہ خفانہ جی امی صفیہ صفق کہیں جیبو کیا کہنا چاہتی ہیں جیبو بتلا ہم اللہ رسول سال جی میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جس طرح سے ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے جذبہ اوبھارتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں جتنے ادار ہیں پاکستان کے ان سب کے اس حالت سے کہ آپ لوگ ان کو بھی سکھائیں کسی بھی طریقے سے کہ وہ بچوں میں شوق پیدا کریں دین سے محبت کا پڑھنے کا امی صفیہ صفر الحمدللہ سارے مدارس ایسا ہی کرتے ہیں اللہ کا شکر مدارس میں ابھی آپ کا واسطہ آن لائن ہمارے ساتھ ہوا ہے باقی مدارس بھی الحمدللہ اپنی جگہ پر اسی سوچ کے ساتھ اسی فقر کے ساتھ لگے ہوئے الحمدللہ ٹھیک ہے تو اور کوئی بات جی آج آج آپ کی کٹ رہی ہے ہماری طرف نیٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے شاید اس لئے ساتھ آج پھر مجھے میسج آئے بعض دوسری جو ہے نا وہ اکیڈمیوں کے کہ استاذ جی فلان دردہ دوسرا دردہ ہم میں نے پہلا یہ دیکھ لیں میرے پاس پہلے سرٹیفکیٹ دوسرا دردہ شروع کریں تو اس لئے جو ہے بس انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا ساتھ نے انشاءاللہ یہ پہلا سال ہے آپ کی برپور گلاس انشاءاللہ نظر اچھا رہا آپ کی اسی طرح سے دلچسپی رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آپ لوگ کیونکہ بنیاد بنے ہیں اس کی تو انشاءاللہ یہ سواب آپ کو بھی صدقہ چاریہ ہوگا آپ کے لئے تو آپ لوگ اسی طرح سے دلچسپی سے کلاس میں بہت دایا کہیں بہت شکریہ اب دوستاد سب آ جائیں گے آپ کے جو طریقت الاسریا کہ السلام سوال رہنگ سوال رہنگ سوال رہنگ آپ موسیقی